ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل سٹیڈی ولوکس و شیویندر آج ہے سولہ فروری دوہجار بائیس چلیے آج دیکھتے ہیں آج کا کرنٹ افیرن میں کیا کیا چیزیں ہیں اس سے پہلے کل کے کوششن پر نظر ڈالتے ہیں کل کا کوششن تھا آر بی آئی دوارہ ویتیس ساکھ شرطہ سبتہ دوہجار بائیس کب منائے گیا تو یہ منائے گیا تھا چودہ سے اٹھارہ فروری کافی اچھا لگا کہ بہت لوگوں نے کمنٹ کیا ہے اور جن جن لوگوں نے کمنٹ کیا ان سب ہی نے رائٹ آنسر دیا ہوا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب آج کے کوششن پر چلتے ہیں دیکھیں آپ لوگ ایسے ہی روش کمنٹ کیا کریے کم سکم کوششن جو ملتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کریے اور اس کا انسر دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو ڈیلی کے کرنٹ افیرز ہیں وہ تیار ہوں گے اور جو جو میں آپ کو کرنٹ افیرز بتا رہا ہوں ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے چلیے اوکے چلیے آتے ہیں آج کے پہلے کوششن پر کیا کینسر سے سرکشہ کے لیے خوب ایکسپریس کی گھوشنہ کی کس راشت سرکار نے مہاراست سرکار نے خوب ایکسپریس کی گھوشنہ کی کینسر سے سرکشہ کے لیے دیکھیں مہاراست ہے اب مہاراست میں کیا کیا ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو مہاراست اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کا ٹائٹل سپانسر ٹاٹا موٹر بنے گا ٹاٹا کا کافی زیادہ کوششن آ رہے ہیں ان کو میں نے پچھلے ویڈیوز میں میں نے بتایا ہوا ہے آپ کا کہ ٹاٹا موٹرز کہاں کہاں ایمپورٹنٹ ہے کون کون سے پوائنٹ ہے ٹاٹا موٹرز سے سمبندن ان کو آپ ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا چلے نیکسٹ ہے ماجھی وسندرہ کے لیے مہاراست سرکار نے UNDP کے ساتھ سمجھو تک کیا تھا یاد رکھئے گا پچھلے میں میں نے بتایا تھا آپ اس کو چلے مہاراست کے ناکپور میں right to pee ابھیان شروع ہوا تھا یہ تو تھے مہاراست سے سمبندت پوائنٹ اب چونکہ مہاراست آیا ہے تو مہاراست کے بارے میں تھوڑا سے جان لیتے ہیں مہاراست کی رازدانی ہے اس کی دو رازدانیاں ہیں ایک ہے ممبئی دوسرا ہے ناکپور ممبئی جو ہے وہ سمر کیپٹل ہے اور ناکپور جو ہے مکہ منتری کون ہے ادھو تھاکری جی ہیں جھیلے کے کونسی ہیں لنار ہے اپون ہے شیو شاگر ہے دررے کونسی ہیں بھور گاٹ ہے تھال گاٹ ہے لوک رتی کونسی ہیں لاؤڑی پوارا کولی یہ لوک رتی ہیں چرچت اسطل کونسی ہیں اور انگاباد جہاں پر ایلورا وہ اجنتا کی گفائیں ہیں پوڑے ممبئی مہابالشور اور ناسک یہ کچھ چرچت اسطلیں ہیں جو مہاراست میں استطل ہیں دیکھیں جب بھی میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو کی مہاراست کی باتیں میں بتا رہا ہوں کسی اسٹیٹ کی باتیں میں بتا رہا ہوں اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ نوٹ ڈاؤن کریے میری ویڈیو کو پاوس کریے اس سمیں جب آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں گے اور کوپی اور پین پر اس کو نوٹ کرتے کہ راجدھانی کیا ہے مکہ منتری کون ہے جھیلے کون کون سی ہیں وہاں پہ درے کون سے ہیں لوکنطے کون سے ہیں چچت اسطل کون سے ہیں یہ سب ہی چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کریے بار بار آپ کریں گے تو وہ آپ کے دماغ میں جہن میں بنا رہے گا اور جب جب ایسے اسٹیٹوں کا نام آئے گا تب تب یہ سب چیزیں آپ کو یاد دلائیں گی اوکی چلیے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں گلوبل انٹرپرنیورشپ مونیٹر ریپورٹ دوہجار اکیس سے بائس میں شیرش سطھان پر کون ہے تو شیرش سطھان پر ہے سعودی عرب اوکی بھارت چوتھے سطھان پر ہے یہ یاد رکھے گا بھارت چوتھے سطھان پر ہے اب دیکھیں یہاں پہلا سطھان جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے سعودی عرب کس سطھان پر یہ ہے اور بھارت تو ایمپورٹنٹ ہے ہی ہے جہاں کہیں بھی کس سطھان پر پوچھا جائے گا تو وہاں بھارت تو ایمپورٹنٹ رہے گا وہ تو یاد ہی آپ کو کرنا ہے اب سعودی عرب ہے تو سعودی عرب میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں تو جواد طوفان سعودی عرب نے کیا تھا ایک طوفان آیا تھا جواد جو کی بنگال کی کھاڑی میں آیا تھا تو اس کا نام کرن کس نے کیا سعودی عرب نے کیا تھا سعودی عرب نے پاکستان کو تین بلین ڈالر دینے کی کوششہ کی ہے کس کو پاکستان کو یاد رکھے گا الموحد موسٹ ایمپورٹنٹ الموحد الہندی سینبیاس بھارت وہ سعودی عرب کے مدھ ہوا ہے موسٹ ایمپورٹنٹ آپ کا سینبیاس ہے اس کو آپ چرور یاد رکھئے گا الموحد الہندی سینبیاس چلی نیکسٹ پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں موغ اتصو آئیوجیت ہوا ہے کہاں ہوا راجستان کے پوکھرن میں موہ اتصو آئیوجیت ہوا ہے موہ اتصو کو جیسل میر ریگستان موہ اتصو بھی کہا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھئے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے آپ کو کہ جیسل میر ریگستان موہ اتصو کسی کہا جاتا ہے تو موہ اتصو کو کہا جاتا ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ موہ اتصو کہاں آئیوجیت ہوا ہے راجستان میں راجستان میں کہاں پوکھرن میں یہ اتنا یاد رکھے گا آپ کا راجستان ہی نہیں راجستان میں کہاں یہ بھی یاد رکھے گا آپ چل راجستان ہے تو راجستان میں جو انے مہودسہ ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو وہاں شرد مہودسو پشکر میلا لوکرنگ مہودسو یہ تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہاں پر اب چونکہ مہودسو آیا ہے تو مہودسو انے مہودسو کہاں کہاں ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہی طریقہ ہوتا ہے ایک پڑھنے کا کہ کوئی ایک ٹاپک آیا تو اس ٹاپک کو پکڑ کے جتنے بھی ریلیٹیڈ ہیں ان سے سمبندی ٹاپک اس کو ایک جگہ نوٹ ڈاؤن کر لیا جائے اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ دکھ برہمیت ہیں ایدھر ایدھر پرابلم ہوتی ہے یاد کرنے میں اگر آپ وہ چیزوں کو کرمبت ایک جگہ کر لیتے ہیں تو وہ دکھت نہیں پیدا کرتی آپ کو ترمت تو وہ یاد ہو جاتا ہے جیسے کہ محسو ہے اب ہمیں اچھا لے گا کہ یہ محسو ہیں یہاں یا یہ محسو ہوئے ہیں تو یہ بار بار محسو آئے گا تو ایک جگہ ہمارا نوٹ ڈاؤن رہے گا وہیں ہم نوٹ کر لیں گے اس چیز کو تو یہ سب چیزیں دھیان رکھیں گے جیسے دیوست ہے پرسکار ہے محسو ہے یہ سب چیزیں نوٹ ڈاؤن کر لیا اگر یہ جگہ جیسے کوئی اسٹیٹ میں محسو ہوا پھر محسو ہوا اسی سٹیٹ میں تو وہیں نوٹ ڈاؤن کر لیے جیسے راجستان میں آپ کا کون سا محسو ہے یہ محسو ہوا محسو آئے جیت ہوا یہاں پر اب آگے چل کر یہ کوئی اور عسو ہوتا ہے جو راجستان میں ہوتا ہے تو راجستان میں ہی وہ عسو کو نوٹ یہ محسو بلس یہ فلا عسو یہ یہاں پہ راجستان میں ہوئے ہیں اس سے جو جو عسو ہوئے ہیں وہ ایک جگہ آپ کے پاس رہیں گے میرا مقصد صرف کرنٹ افیئرز آپ کو پڑھانا نہیں ہے کرنٹ افیئرز کو کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتانا ہے میرا مقصد اوکے تو کوشش میں یہ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکی میں آپ کو اپنا جو نوالج ہے وہ دے پاؤں اور بیسٹ دینے کا کوشش بھی کرتا ہوں اور اسی پرکار اگر یدی میری ویڈیو اتنی محنت کے بعد بھی یدی میری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز اس کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کریے اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں چلے ان محنتوں چونکہ راجستان ہے تو راجستان میں ایک محنتوں ہوئے ہیں تو اب ان محنتوں کو پڑھنا بھی جروری ہے تو ان محنتوں کون کون سے ہوئے ہیں وگت دنوں میں ہم نے بتایا ہوئے ہیں چلیے دیکھتے ہیں کنچوت محنتوں چموین کشمیری میں ہوا تو رگیا محنتوں اڑنچل پردیش میں ہوا یہ سب ہی محنتوں امپورٹنٹ ہے آئیے آگے چلتے ہیں گسٹر محنتوں لدھاک میں ہوا کچائی لیمن محنتوں مڑی پور میں ہوا اوکے چلیے نیکس پوائنٹ دیکھیں چکی راجستان آیا ہے تو راجستان کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں راجستان کی راجدھانی کیا ہے جائپور ہے مکھ منطری کون ہے اشوک گہلو جی ہیں جھیل کونسی امپورٹنٹ ہے وہاں پشکر جھیل ہے پشکر امپورٹنٹ ہے کچھ بھی پشکر سے نام آئے وہ راجستان میں ہی ہوگا یاد رکھئے گا نیشنل پارک کونسے ہیں رڑ تھمبھور راستری ادیان ہے کیولہ دیو راستری پارک ہے لوک نتی کونسا ہے گھومر امپورٹنٹ ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ آپ کا لوک نتی ہے گھومر چرچت اسطل کونسے ہیں ادیپور ہے جیسلمیر ہے اجمیر ہے رڑ تھمبھور ہے اور پشکر ہے یہ سبھی آپ کے اسطحان راجستان میں استطح ہے چلیں ٹیکسٹ پوائنٹ کے طرف کین سرکار نے ٹرانس جنڈر اور بھیکاریوں کے کلیانڈ کے لیے اسمائل یوجنا شروع کی کس کے لیے ٹرانس جنڈر اور بھیکاریوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹ کوششن آپ کا اس کو ضرور آپ نوٹ ڈاؤن کریے گا یہ ان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے آپ کا ٹرانس جنڈر اور بھیکاریوں کے لیے کونسی یوجنا اسمائل یوجنا سنٹرل گورنمنٹ کے دورہ شروع گئی ایک چیز نوٹ ڈاؤن کریے گا کہ جتنے بھی یوجنا ہے اگر سنٹرل گورنمنٹ لانچ کر رہا ہے تو وہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں ہمارے لیے وقت آپ کی پرچھاؤں میں جو بھی یوجنا ہے آئی ہوں گی ان کو آپ دیکھیں گے سنٹرل گورنمنٹ کی چادے یوجنا ہے آئیں ہیں اور جو آئیں ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں سنٹرل گورنمنٹ کیونکہ سنٹرل گورنمنٹ کی یوجنا ہے سب ہی پر رہے لاغو چلیے اب آتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے اس میں چونکہ یہ آیا ہے اسمائل یوجنا کین سرکار نے شروع کی ہے ٹھیک ہے ہاں تو کین سرکار نے ٹرانس جنڈر اور بکھاریوں کے کلیانڈ کے لیے اسمائل یوجنا شروع کی اسمائل ہے تو اسمائل کا فول فارم دیکھتے ہیں سپورٹ فور مارگرینلائز انڈی ویزول فور لائبلی ہود انڈ انٹرپرائز اس کا فول فارم ہے لانچ کس نے کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کینڈری ساماجک نیائے اور ادھکارتہ منتری ڈاکٹر ویریندر کمار نے ٹھیک ہے اچھا کوئی بھی منتری آتا ہے جو یہ پوچھا جاتا ہے کہاں یہ فلا منتری نے لانچ کیا ہے تو وہ منتری کون ہے جیسے یہ کون منتری ہیں ڈاکٹر ویریندر کمار کینڈری ساماجک نیائے اور ادھکارتہ منتری ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ کون سے منتری ہیں کس بربھاگ کی ہیں یہ پتا ہونے چاہیے چلیے نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں بیہار کا خادی برانڈم بیزیڈر کسے بنایا گیا تو بیہار کا خادی برانڈم بیزیڈر منوش تیواری کو بنایا گیا ہے منوش تیواری کو تو آپ اچھے طرح جانتی ہوں گے یہ ایک سنگر ہے بھوشپوری سنگر ہے بی جی بی کی نیتہ بھی ہیں منوش تیواری ہیں اور ایکٹر بھی ہیں کچھ فلموں میں انہوں نے کام بھی کیا ہے امتہ بچن کے بھی ساتھ بھی کام کیا ہے کوئی فلم آئی تھی اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے تو اچھا گائک ہے پڑھے ہیں گاتے ہیں تو یہ منوش تیواری کہاں کے بیہار کے خادی برانڈم بیزدر بنائے گئے ہیں چلیے اب برانڈم بیزدر کافی لوگ بنائے گئے ہیں ویگت دینوں میں تو دیکھتے ہیں انہوں نے لوگ کہاں کہاں ہیں پھر ریوائز کر لیتے ہیں دیکھیں باتا انڈیا کے کون بنے ہیں برانڈم بیزدر دشا پٹانی گود ڈاٹ کے نیرچ چپڑا رینیو بائی کی راجکمار راو جیکب کرکس کی مطالی راج بینک اوپ بڑھا ہدا کی شیفوالی ورما میڈی بڑی کی امتاب بچن مہلا ششکتی کرون کو بڑھا ہوا دینے کے لیے لیجنس لیڈ کرکٹ نے ام بیزدر نیرچ کیا جھولن گو سوامی کو یہ سبھی آپ کی موسٹ امپورٹنٹ آپ کی برانڈم بیزدر ہیں انہیں جرور آپ یاد کریئے چلیے نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں پول ہینری سانڈگو دامیباب کو برکینا فاسو کا انترم راشپتی نکتی کیا گیا نام بھی اچھا خسائن کا پول ہینری سانڈگو دامیباب کو برکینا فاسو کا انترم راشپتی نکتی اتنا جانی آپ ان کے بارے میں چلیے نیکس دیکھتے ہیں کیا پوائنٹ راشپتی رامنات کومن نے راجبھون میں نئے دربار ہال کا ادھگٹن کیا ہے کس نے راشپتی رامنات کومن نے یہ یاد رکھئے گا یہ پوچھا جا سکتا ہے کس نے ادھگٹن کیا ہے تو راشپتی نے اس نئے دربار ہال کا ادھگٹن کیا ہے کہاں کیا ہے ممبئی کی مالابار ہل اس تحت راجبھون میں کیا ہے اس کا ادھگٹن چلیے نیکسٹ پوائنٹ آتے ہیں سینی رڑ چھترم نامک ہیک تھون کیا گیا کون سی سینہ بھارتی تھل سینہ نے اس کیا سینی رڑ چھترم نامک تھل سینہ سینہ آئی ہے تو ان کا دیو سینہ دیکھ لیتے ہیں تو پندرہ جنوری کو تھل سینہ دیو سینہ منا جاتا ہے آٹھ اکٹوبر کو وائی سینہ دیو سینہ منا جاتا ہے چار دسمبر کو نو سینہ دیو سینہ منا جاتا ہے ٹھیک تینوں آپ تیٹ یاد رکھیں گے ایمپورٹنٹ ہیں آپ کے لیے چلی نیکسٹ پوائنٹ کے طرف چلتے ہیں پدم بھوشر پورسکار سے سشوبت بجاج آٹو کے پور چیئرمن راہل بجاج کا ندھن ہو گیا آپ سے کوششن یہ پوچھا جائے گا کہ راہل بجاج جو راہل بجاج تھے بجاج آٹو کے پور چیئرمن ان کا ندھن ہو گیا وہ کس پورسکار سے سممانت تھے تو پدم بھوشر سے آپ کے پاس رہیں پدم بھوشر پدم مصری پدم بھوشر یہ سبھی چیزیں رہیں گے آپشن میں یہ یاد رکھے گیا یہ پدم بھوشر پورسکار سے ششوبت کیے گئے تھے یہ یاد رکھے گیا امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں پدم بھوشر کیا ہے بھارت کا تیسرا سروش ناغرک پورسکار ہے جب یہ تیسرا ہے تو پہلا اور دوسرا کون ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے تو پہلا ہے سروش پورسکار بھارت رتن کہلاتا ہے اور دوسرا ہے پدم بھوشر کراتا ہے تو آج کے یہ آپ کے کچھ پوائنٹ تھے سولہ تاریخ میں امید ہوگی کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی تو پلیس اگر ویڈیو آپ کو میری پسند آ رہی ہے تو ہی آپ like and subscribe کریے گا اور تھوڑا سا بتائے کریے کیسی ہے ویڈیو یا کچھ سجاؤ آپ کے طرف سے مجھے ہو تو پلیس کمنٹ میں بتائے کلی کہ میں کیا صدھار کر سکتا ہوں تو کوشش کروں گا کہ میں صدھار کروں کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے پرانتو آدمی وہی اچھا ہوتا ہے جو daily اپنے آپ میں صدھار نرنتر صدھار کرتا رہے رکا نہ نہ صدھار کرتا رہے پرانتو پرفیکٹ بلکل پرفیکٹ نہیں ہوسکتا پرفیکٹ بننے کی راہ میں آگے چل تو سکتا ہے پرفیکٹ بننے کی راہ کوشش تو کر سکتا ہے تو اگر دکھت ہو رہی ہو تو بھی اگر پرابلم ہے آپ کو یہ چیز نہیں سہی تھوڑا کمنٹ آپ کریں گے تو ہم بھی دیکھیں کہاں گھر ہو رہی ہے صدھار کرنے کی بلکل کوشش کریں گے چل آج کا خونور دیکھتے ہیں اچھا یہ لگا کہ آپ لوگ دے رہے ہیں تو اس سے لگ رہا کہ اٹینشن بنا ہوا ہے اس میں انٹریسٹ پیدا ہو رہی ہے جو میں بتا رہا ہوں جو پڑھا رہا ہوں آپ کو کوششن اب کل ملتے ہیں ٹھیک آکی تھینک یو